اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلى رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمین اماباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں یاد رہے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے نہ اس نمبر پر آپ کو چیٹ کرنی ہے ملکہ آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے صرف اس نمبر پر بھیجنا ہے آپ تین طرح اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے دونے پہلے چنتے ہیں اس کے بعد جو آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو چنتے ہیں اور جو تحریری سوالات رہتے ہیں ان کے جواب کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے بہت لیٹ ہو سکتا ہے دو مینہ تین مینہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلد جواب ملے تو آپ ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا کم از کم آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو سوال کی پیچھے بحث و مباحثہ مقصود نہ ہو ڈیویٹ مقصود نہ ہو بلکہ آپ کو کسی مسئلے کو جاننے کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ سوال کر رہے ہیں یہ معاملہ ہونا چاہیے اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک ویڈیو میں سوال اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال مرحبت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام محمد عدیل جتو دشٹک کون سے بات کرتا ہوں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جو غیر مسلم بھائی بکری یا مرلی کو اپنے دیوتان کے پاس سباہ کر کے اور ہم کو پاک کرنے کے لئے کلین کرنے کے لئے کہتے ہیں کیا ہم اسے کلین کر کے دے سکتے ہیں اور مرے ہوئی مرلے کو کلین کر کے دے سکتے ہیں یا نہیں ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ نون مسلم جو قربانی پیش کرتے ہیں اپنی دیوی دیوتان پر یعنی جو ان کے بدھ ہوتے ہیں وہاں پہ جو قربانی پیش کرتے ہیں جانور زباہ کرتے ہیں بکری زباہ کرتے ہیں یا مرگ ہے جو بھی یہ زباہ کرتے ہیں تو اس کی صاف صفائی کے لئے ان کو بلاتے ہیں جیسا کہ میں سمجھ پائے ہیں ان کے سوال سے بہت واضح نہیں سنائی دیا کیا کہہ رہے ہیں لیکن مجھے ایسا سمجھ میں آیا ہے کہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو نون مسلم قربانی پیش کرتے ہیں بکرہ زباہ کرتے ہیں یا بکرے کے چڑھاوے پیش کرتے ہیں یا جو بھی ہے تو بعد میں اس کی صاف صفائی کے لئے یا اس میں کسی طرح کے تعاون کے لئے کسی مسلمان کی مدد لیتے ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں تو ان کا یہ کام کیا جا سکتا ہے یعنی اس معاملے میں ان کا کام ایک مسلمان لے سکتا ہے یہ بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں جیسا کہ میں سمجھ پایا ہوں تو دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی گناہ کا کام ہے اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے دیکھیں سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت دو میں اللہ فرماتا ہے نیکی کا کام ہے تقوی کی بات ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ لیکن جو گناہ کا کام ہو سرکشی کا کام ہو اس میں آپ کسی کے ساتھ تعاون مت کرو اس میں آپ کسی کی مدد مت کرو کسی کے ساتھ ہاتھ مت بٹاؤ تو یہ شرک اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے قربانی پیش کرنا یہ شرک ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُ نَعْزِيمُ تو ایسے معاملے میں ایک مسلمان اپنی خدمات نہیں دے سکتا ہے کیونکہ یہ حرام ہے ناجائز ہے اصل میں ایک مسلمان کو اپنا عقیدہ بہت ہی کلے رکھنا چاہیے دو ٹوک اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ شرک کی جو بات ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجہ کرنے کی جو بات ہے وہ ہم سے نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا یعنی اپنا عقیدہ اتنا ہائلائٹ کر کے رکھے کہ سامنے سے کوئی اس کو آفر ہی نہ کرے ایسے کام کے لئے مثال کے طور پر جیسے آج کل کوئی بیمار ہوتا ہے جیسے شگر کا مریض ہے یا کسی خاص قسم کی بیماری ہے جس میں کوئی خاص غزہ اس کے لئے ممنوع ہوتی ہے وہ نہیں لے سکتا ہے تو چونکہ بیماری کی وجہ سے وہ شخص اس غزہ سے پرہیز کرتا ہے اور اس پرہیز پر بہت سختی سے عمل کرتا ہے اور کہیں بھی اگر کوئی اس کو مدو کرتا ہے دعوت لیتا ہے تو دو ٹوک میں وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ کو یہ نہیں چلے گا آپ دیکھیں کتنے شگر کے مریض ہیں وہ شکر نہیں لیتے ہیں تو کہیں بھی جائیں ان کا کوئی کتنا قریبی ہو کتنا محبوب ہو کتنا چہتا ہو جب اس کے گھر پہ جائیں گے تو کہتے ہیں شکر والی چاہ نہیں چلے گی تو وہ لوگ اسی حساب سے اس کو پیش کرتے ہیں تو ایسے عقیدے کے معاملے میں بھی ہمارا فیصلہ دو ٹوک ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہم کو نہیں چلنے والی ہے ہمارے عقیدے ہمارے فیصل کے خلاف ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اور اس کو ہم نہیں مان سکتے ہیں آپ کو ماننا ہے آپ مانی یہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن اس میں آپ ہمیں کیوں شریک کر رہے ہیں ہمارا ایک اپنا عقیدہ ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں آپ کا عقیدہ ہے آپ فالو کیجئے لیکن آپ ہمیں اس میں شریک مت کیجئے دو ٹوک میں ایک مسلمان پیچز واضح کر دیں چاہیے تو خلاص اقلام یہ کہ آپ ایسی خدمات نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ شرک کا معاملہ ہے اس میں آپ کسی طرح کا تعاون اور کسی طرح کی مدد کسی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت حقیقہ کی دعا بتا دیجئے حقیقہ کرتے وقت کونسی دعا پڑھتے ہیں جانور کو جبا کرنے کے لئے تو دعا معلوم ہے حقیقہ کے ٹائم پہ جو ہے جبا کے وقت کونسی دعا پڑھ جاتی ہے بھائی صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ حقیقہ کے وقت جب جانور زبا کرتے ہیں تو کونسی دعا پڑھنی چاہیے دیکھیں حقیقہ سے متعلق ہماری معلومات میں کوئی بھی دعا صحیح سنت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یعنی خاص حقیقہ کا نام ہو کہ حقیقہ کے موقع پر یہ پڑھنا چاہیے ایسا خصوصیت کے ساتھ کچھ بھی ثابت نہیں ہے اس لئے دوسرے مواقع پر جانور زبا کرتے وقت جو ذکر ہے جو طریقہ ہے وہی طریقہ یہاں بھی فالو کیا جائے گا جیسے ایک عام طریقہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور زبا کرتے ہیں تو حقیقہ کا جو جانور ہے اسے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ کو زبا کرنا بس اتنا کافی ہے دیکھیں قربانی کا جو بکرا ہوتا ہے قربانی کا جو جانور ہوتا اس کو زبا کرنے کے لئے بھی بس اتنا کافی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کرتنے وہ اس جانور کو زبا کرنا بھی کافی ہے جو قربانی کا جانور ہے ایسے ہی یہاں پہ بھی حقیقے میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں یہ کافی ہے اور قربانی میں زباہ کے وقت کی جو دعا ہے اس کے الگ الگ سیگے ہیں اس کے الگ الگ الفاظ ہیں تو ان الفاظ میں سے ان سیگوں میں سے بھی کسی سیگوں کو یہاں پر پڑھا جا سکتا ہے یعنی جو قربانی کی دعا ہے وہی دعا یہاں پڑھی جا سکتی حقیقے میں لیکن خاص حقیقے کے موقع سے کوئی خصوصی دعا وارد نہیں اس لئے جنرل جو اصول ہے اسلام کا بسم اللہ اللہ عبر کے جانور زباہ کیا جائے یہاں پہ بھی بسم اللہ اللہ عبر کے کے عقیقے کا جانور زباہ کرنا چاہیے ہمیں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں سمید بیہار سے میرا سوال ہے کہ جب جماعت شروع ہو جائے اور رکو اور سجدہ ملے تو کیا اورکات مکمل ہوگا یا سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہی مکمل ہوتا ہے یہ بیہار سے ایک بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم لیٹ سے جماعت میں پہنچ رہے ہیں اور رکو مل رہا ہے ہم کو سجدہ مل رہا ہے لیکن جو قیام ہے وہ امام کے ساتھ نہیں مل رہا ہے یعنی سورہ فاتحہ ہم نے نہیں پڑھی تو کیا یہ وہ رکت ہو جائے گی تو جی کے اس سوال کا جواب ہم بار بار دے چکے ہیں کہ وہ رکت کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں پہ دو رکن چھوٹ رہا ہے ایک جنرل اصول ہے کہ رکن چھوٹے گا تو نماز نہیں ہوگی تو قیام ایک رکن ہے وہ بھی چھوٹ رہا سورہ فاتحہ پڑھنا ایک رکن ہے وہ بھی چھوٹ رہا دو دو رکن چھوٹ رہے ہیں تو کیسے رکت ہو جائے گی کسی صورت میں رکت نہیں ہو سکتی اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں رکت ہو جائے گی وہ اس اس لئے میں کچھ روایات پیش کرتے ہیں وہ ساری کے ساری روایات ضعیف ہیں یعنی کوئی بھی صحیح اور سریح روایت موجود نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک مرفو روایت پیش کی آتی ہے لیکن صحیح باتی ہے کہ وہ مرسل ہے وہ متصل نہیں ہے اس کی تعاید میں ایک اور روایت بھی پیش کی آتی ہے وہ بھی ضعیف ہے حقیقت میں کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے یہ بہت زیادہ تکلف کرتی ہوئی ہے اور بہت زیادہ کھیچتان کے آدمی اس کو صحیح کہے تو یہ الگ بات ہے لیکن انصاف کی نظر سے دیکھیں گے تو کوئی بھی روایت صحیح ثابت نہیں ہے اور کچھ روایات جو صحیح ہیں اور ان سے لوگ استلال کرتے ہیں تو ان روایات سے استلال درست نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو اس بارے میں قطعا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ رکو میں مل گئے تو آپ کی رکت ہو جائے گی بلکہ الٹا اس کے خلاف ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نہ ماننے ہوگی آپ قیام کے بغیر آپ رکو میں شلے جائیں گے تو آپ کی نواننے ہوگی یہ ثبوت ملتا ہے بعض صحابے کرام رضی اللہ انہوں کے آثار ہیں لیکن ان کے مخالب بھی بعض صحابے کرام کے کچھ آثار ہیں لیکن جو بھی معاملہ ہے یہ صحابے کرام کا معاملہ ہے لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح نصر ہمارے سامنے موجود ہو تو ہم اس کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے یہ مناسب نہیں ہے اور اسی بہت سارے مسائل ہیں نماز کے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طریقہ موجود ہے ثابت ہے تو ہمیں اسی کو لازم پکڑنا ہے دوسری طرف ہم کو نہیں یعنا ہے جیسے جنازے کا مسئلہ ہے جنازے میں صرف ایک بار رفل دن کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دوبارہ ثابت نہیں ہے ہاں بات صحابہ سے ثابت ہے اور ان کی مخالفت بھی کسی ثابی نہیں کیے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب نبی سے کوئی چیز ثابت ہے تو اسی کی پیدوی کرنی چاہیے اسی کو ماننا چاہیے دوسری طرف نہیں یعنا چاہیے کیونکہ صحیح وقالی وقارہ کی روا ہے تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کمار آئیتو مونی وسلی نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں بہرحال یہ سوال بار بار آتا ہے اور ہم اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دے چکے ہیں آپ سرچ کیجئے آپ کو پوری تفصیل سننے کو مل جائے گی یہاں بطور خلاصہ ہم آپ پہ یہی کہیں گے کہ اگر آپ کا قیام چھوڑ گیا سور فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی تو آپ وہ رکت دھوڑائیں امام بخاری رحم اللہ کا بھی یہی فتوہ ہے اور بہت سارے اہل علم وعیم حدیث خاصو سے ہندوستانی جو محادثین ہندوستان کی جو علماء اہل حدیث ہیں ان میں اکثریت کا یہی موقف ہے کہ سور فاتحہ پڑھنا ضروری اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اس کے علاوہ دیگر فقہ کی بات کریں تو ان کی اکثریت کہتی کہ نہیں ہو جائے گی نماز یعنی سور فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رکو میں آپ مل گئے تو مسئلہ حل ہوگی خاصو سے ہندویلہ کیا ہے تو یہ مسئلہ بہت عام ہے بہت زیادہ عام ہے کہ آپ رکو میں گئے تو آپ کی نماز ہوگی اس لئے جو بھی ہمبلی مفتی آپ کو ملے گا وہ یہ کہتا ہو وہ نظر آئے گا کہ رکو میں مل گئے تو آپ کی نماز ہوگی رکو میں مل گئے تو آپ کی رکت ہوگی آپ کسی بھی ہمبلی مفتی کا فتحہ دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گی کیونکہ ان کی یہاں ایک ریڈی میٹ فتحہ موجود ہے اسی کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں جب بھی بات آتی ہے تو اسی کو ان کا مفتی دھورا دیتا ہے لیکن یہ فتحہ درست نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ رکت دھورا لینی چاہیے ایسا ہوئی موقع ہو امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اسی جیس کا جواب چاہیے کہ میاں اور بی بی مطلب کی ایک ساتھ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کی پہلے بی بی سے پہلے مرد کا اگر انتقال ہو جائے تو جنت میں اگر بی بی مطلب کی کسی سے سادھی کر لیتی ہے تو جنت میں مطلب کی پہلے مرد کے ساتھ رہے گی یا دوسرے مرد کے ساتھ رہے گی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے شادی کیا میاں بی بی ہیں تو عورت سے پہلے مرد کا انتقال ہو گیا شوہر کا انتقال ہو گیا شوہر کے انتقال کے بعد اس کی بی بی نے دوسری شادی کی تو دوسری شادی کر لی اب اس کا دوسرا شہر آیا تو جنت میں یہ عورت کس شہر کے ساتھ رہے گی اہلے شہر کے ساتھ یا دوسرے شہر کے ساتھ تو دیکھیں اس حصلے میں اہلِ علم کے ہاں دو رائے پائی جاتی ہے ایک رائے یہ ہے کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا یعنی جنت میں جب جائے گی تو ان دونوں میسج جس کو چاہے گی وہ سیلیٹ کر سکتی ہے جس کو چاہے گی وہ لے سکتی بشرتی کیوں دونوں جنت میں جانے والے ہوں دونوں جنت ہی ہوں تو تو ان میں سے جس کو بھی چاہے گی وہ اختیار کر سکتے ہیں اور ایک دوسری رائے یہ ہے شیخ علوانی رحملہ کی رائے ہے اور اس سرے میں انہوں نے ایک حدیث بھی پیش کیا المرات الی آخری ازواجیہ اور شیخ علوانی رحملہ نے صحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ عورت کی آخری بار جس سے شادی ہوگی عورت اسی کے ساتھ جنت میں رہے گی یعنی ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اب اگر وہ دوبارہ شادی نہ کرے تو اسی کے ساتھ جنت میں رہے گی لیکن اگر اس نے دوبارہ شادی کیا دوسرے شوہر سے شادی کیا تو اب دوسرے شوہر کے ساتھ وہ جنت میں رہے گی یہ رائے زیادہ مضبوط اس لئے ہے کیونکہ اس کے ساتھ حدیث موجود ہیں تو جو حضرات اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں شیخ علوانی رحملہ کے ساتھ تو ان کی نظر میں یہ رائے مضبوط تھا البتہ کچھ لوگ اس حدیث کو بھی ضعیف کہتے ہیں کہ پھر اس عورت کو اختیار دیا جائے گا اگر یہ دونوں حدیثیں ضعیفتوں لیکن اگر یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ شیخ علوانی رحملہ نے کہا ہے تو پھر اس حدیث کی روح سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ عورت آخری میں جس شوہر کو منتخاب کرے گی اسی کے ساتھ وہ رہے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی کہیں اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گی کیونکہ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مترات ہیں ان کی شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی ہے اس کی بہت ساری حجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ امت کی مائے ہیں اور ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کو رہنا ہے جنت میں اس لئے دوسرے سے شادی کا کوئی راستہ نہیں ہے تو جو حضرات اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں کہ المراتل آخری ازواجیہ کہ عورت اس کے ساتھ رہے گی جس کے ساتھ آخر میں شادی کرے تو اس روح سے جنت میں عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس کے ساتھ وہ آخر میں شادی کرے گی شیخ علبانی رحمل اللہ نے اس زمین میں ایک اثر یہ بھی نکل کیا ہے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا تو ان کو پیغام آیا نکال کر تو انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہمارے جو پرانے شوہر ہیں میں ان کو کھونا نہیں چاہتی میں آپ کو ان پر فوقیت نہیں دینا چاہتی تو اس طرح کی روایہ سے پتا چلتا ہے کہ آخر میں جس سے عورت کی شادی ہوگی عورت اسی کے ساتھ رہے گی واللہ آلم آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میرا سوال آپ سے ہے کہ کوئی آدمی جب مسجد نماز پڑھ لیکن یہ آتا ہے تو جماعت چل رہا ہوتا ہے حدیث میں ہے کہ جب جماعت چل رہا ہو تو کوئی آدمی اگر جماعت پکرتا ہے تو اس کو امام کے اس حالت میں رہنا چاہیے تو اس جانا کہنے کا کیا صورت ہے بھائی صاحب کا سوال جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ اگر ایک آدمی مسجد میں آتا ہے تو حدیث یہ ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں شامل ہو جاؤ تو شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ سنہ کا کیا مسئلہ ہے واللہ آلم میں صحیح سے سن نہیں پا رہا ہوں ان کی آواز تو اگر یہ سوال ہے کہ دعا سنہ کیا کرے گا وہ پڑھے گا کی نہیں پڑھے گا تو دیکھئے اگر سری نماز ہے آہستہ قرط ہو رہی ہے تو قیام مل رہا ہے تو وہ اپنا امام کے پیچھے دعا سنہ بھی پڑھے گا سورے فاتح پڑھے گا جتنا اس کا موقع مل جائے سب پڑھے گا دعا سنہ سورے فاتح پلس کوئی اور سورے لیکن اگر جہری نماز ہے قرط بالجہر ہو رہی ہے اور بعد میں آتا ہے اور قرط چالو ہے تو ایسے موقع صرف اس سورے فاتح پڑھے گا باقی کچھ نہیں پڑھے گا تو یہ دو اعتبار سے فرق ہوگا اگر آپ کا سوال یہی ہے تو یہ جواب ہے کچھ اور سوال ہے تو آپ دوبارہ سوال بھیجیں کیونکہ بات آپ کی واضح نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میں مجاہد علیہ السلام بیہر کے پورنے جلس ہوں میرا سوال ہے کہ کوئی عورت وضو کے حالت میں ہے اگر اس کا سر کا بال کوئی مرد دیکھ لے تو کیا وجو ٹوٹ جاتا ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت وضو کے حالت میں ہے اس کے سر کا بال کوئی دیکھ لیتا ہے تو کیا اس سے وجو ٹوٹ جائے گا یہ بالکل نہیں اس سے وجو نہیں ٹوٹے گا یہ ناقض وضو میں سے نہیں ہے ایک عورت کے سر کا بال اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں جی السلام علیکم مجھے یہ پوچھنا ہے جو راکھی کا توہار ہوتا ہے غیر مسلموں کا تو اس کی کوئی تجارت کرتا ہے تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہوگا ایک ہنپی مکتی صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ بیچنا ناجائز ہے اس کی کمائی لیکن حرام نہیں ہوگی کمائی الگ چیز ہے ایسی اگر کوئی بھگوان کی کپڑے بیشتا ہے جو کوئی کپڑے پہنا جاتے تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہوگا اور اگر یہ گھر میں آ رہی ہے کوئی کوئی کسی کا رشتدار یا بھائی لار آئے گھر میں تو اس سے کیسے بچا جائے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو شرکیاں اتوہار ہوتے ہیں یا جو شرکیاں چیزیں ہوتی ہیں اس مناسبت میں اگر کوئی شریک ہوتا ہے یا اس سے جڑا ہوئی کاروبار کرتا ہے ان کے لئے کپڑے بناتا ہے ان کو کپڑے بیشتا ہے تو ایسا کرنا کیا ہے تو دیکھیں ایسا کرنا بلکل ناجائز اور حرام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَتَعَاوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُ عَلَى الْإِثْنُ وَالْعُدُوَانِ کہ جنوکی کا کام ہے تقوی کے کام ہے اس میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن گناہ اور سرکشی میں کسی کی مدد مطور تو یہ گناہ کا کام ہے شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے اس میں کسی بھی طرح سے کسی کی مدد کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ کمائی اس کی بلکل حرام ہے رہی بات یہ ہے کہ گھر کا کوئی فرد ایسا کام کر رہا ہے اور لا کے اپنے ماتحیتوں کو کھلا رہا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں جس کے جو ماتحیت ہیں اگر وہ بھی خود کفیل نہیں ہے چھوٹے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے وہ تو کھائیں گے ہاں اگر ان کو کوئی نیم البدل ملے تو اچھی بات ہے لیکن جب تک وہ ماتحیتی میں جیسے چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچے وہ کھائیں گے وہ اس کا گنے گارہ ہوگا کیونکہ اس کے اوپر تو واجب ہے بچوں کی پرویش کرنا اب غلط طریقے سے کمائی اللہ تاہی تو یہ اس کا قصور ہے تو بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ اگر بچوں کو کوئی اور موقع ملتا ہے نیم البدل تو اچھی بات ہے لیکن اگر بچوں کا ایسا کوئی نیم البدل نہیں ہے تو باپ ایسی کمائی اللہ کے اکھلا رہا تو اس میں بچوں کا کوئی حصول نہیں ہے امید آپ کو جواب مل گئے ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ شیئر اسلام ورحمت اللہ میں آئیت بلیش ٹی وی کے جمیل اختر یا شفیق اہمن جو یہ نظم نات پڑھتے ہیں ان سے میری ایک گزارش تھی کہ پچیس نات پچیس حمد اور پچیس دعا اور پچاس نظمیں یہ مجھے چاہیے اور یہ مجھے کتابی شکل دے کر فری تقسیم کرنی ہے میں ہر سال چار پانچ کتابیں تقسیم کر کے اہل حدیث مسجدوں میں میوات اہل حدیث مسجدوں میں تقسیم کرواتا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بچوں کے لئے نظمیں بھی مناسب رہیں گی آپ کی مہروانی ہوگی آپ مجھے یہ نظمیں دلوا دیجئے ان سے یہ شفیق بھائی ہیں ان کو مجھے نمبر سینڈ کر دیجئے میں ان سے بات کر لیتا ہوں یہ بھائی صاحب ہیں ان کا ایک مطالبہ ہے سوال نہیں ہے کہ آئی پلس پہ جو نظمیں پڑھتے ہیں ان کو ساری نظم چاہیے اس کو پرینٹ کروانا چاہتے ہیں بھائی صاحب یہ غلط جگہ آپ نے کونٹیٹ کیا یہ دینی ہلپ لائن ہے اس میں کوئی شرعی مسئلہ ہے اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو آپ سوال کیجئے یہ وہ نمبر نہیں ہے کہ آپ آئی پلس سے متعلق جو چاہیں آپ یہاں پہ سوال جواب کریں بلکل نہیں آئی پلس کی ویب سائٹ پہ جائے وہاں پہ نمبرات دیئے ہوئی ہیں اگر آپ کو کسی اور معاملے میں پوچھتاش کرنی ہے ان نمبر پہ کال کیجئے لیکن یہ جو نمبر ہے یہ صرف دینی ہلپ لائن کے لیے یہ صرف سوال جواب کیلئے اس لئے اس نمبر پر اگر آپ کوئی آوڈیو بھیجتے ہیں تو صرف سوال سے متعلق ہونے چاہیے کسی اور چیز سے متعلق ایسی کوئی چیز آپ یہاں پہ نہ بھیجیں یہاں پہ ایسی کسی ویڈیو کا کوئی رپلائی نہیں دیا جائے گا یعنی واتساپ پہ بھی کوئی رپلائی نہیں دیا جائے گا یہاں پہ بھی کوئی رپلائی نہیں دیا جائے گا تو یہ بتانے کے لیے ہم نے یہ آپ کا آوڈیو لے لیا ہے آتاکہ آپ کو سارے لوگوں کو بتا چلے کہ آئی پلس سے جڑی ہوئی کوئی بھی جانکاری آپ کو چاہیے تو یہاں پہ آپ کو جانکاری نہیں مل سکتی ہے اس نمبر پہ بالکل کانٹریک مت کیجئے اس کے لیے آئی پلس ویب سائٹ پہ جائیے اور وہاں پہ جو نمبرات ہیں وہاں سے معلوم کیجئے آپ کو کیا جانکاری چاہیے لیکن یہ نمبر صرف سوال جواب کے لیے دینی سوال جواب کے لیے اس لیے اسی کام کے لیے اس نمبر کا آپ استعمال کریں امید کے بعد آپ کے لیے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں محمد شریف دہلی سے میرا سوال ہے کسی بیمار کو قرآن کی آیت یا مسنون دعا پلیٹ پر اس کو بانے میں دھوگے پلا سکتے ہیں یہ صحابہ اکرام آئیم ایدین محدیثین اکرام سے ہم نے کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ان کا کچھ یہ عمل ملتا ہے کیا اس طرح سے ان کا یہ عمل جائز درستہ آپ کی اس کے بارے میں کیا موقف ہے آپ بھی بتائیے جزاک اللہ خیرہ یہ محمد شریف بھائی ہیں دہلی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بیمار ہے تو قرآنی آیات لکھ کر اس کو پلانا یا لکھ کے پینانا جو بھی طریقہ ہے انہوں نے کہیں پڑھا ہے کہ صحابہ سے اور بہت سارے اہل علم سے یہ چیز ثابت ہے تو اس میں ہماری کیا رہے ہیں دیکھیں یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے ان میں سے کوئی بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی آتی ہے سنان نبی دعوت و قرآن میں لیکن وہ روایت ضعیف ہے وہ ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں ہمارا ایک مفصل آرٹیکل ہے مضمون ہے جو ہمارے رسالہ احل السنہ میں شائع ہو چکا ہے ویب سائٹ پر آپ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں پوری تفصیل ہم نے دی ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے خلاصہ یہ کہ صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قرآنی آیات لکھ کر کسی مریض کو انہوں نے دیا ہو لٹکانے کے لئے یا قرآنی آیات لکھ کر گھول کی کسی مریض کو پلایا ہو یہ عمل صحابہ میں سے بھی کسی سے ثابت نہیں ہے اب رہی بات بعد کے ادوار کی تباد کے ادوار کی کچھ اہل علم اس کے قائل ہیں تو بھائی وہ حجت نہیں ہے یعنی ان کا قائل ہونا اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ اس چیز کو ہم ثابت پاننے کوئی بھی چیز ثابت ہوگی تو قرآن سے اور حدیث سے اور صحابہ کرام کیا کوئی چیز ملتی ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے انہوں نے کوئی چیز سمجھی لیکن اگر کوئی بات قرآن سے نہیں ملتی ہے حدیث سے نہیں ملتی ہے صحابہ کے زندگی سے بھی نہیں ملتی ہے تو بعد میں ہزاروں لوگوں سے ملے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر قرآن و حدیث کی اصولوں کے وہ خلاف ہے تو یہ خالص شریع مسئلہ ہے اور اس معاملے میں بعد کے ادوار کے لوگوں نے کوئی رائے اپنائی ہے کوئی عمل کیا ہے تو وہ ہمارے لئے حجت اور دلیل نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے وہ میں دیکھتے آپ کو جواب مل گیا ہورا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ میں محمد شریف دہلی سے میرا سوال ہے کہ میرے باپ نے ہمارے پانچوں بھائی کی زمین اٹھارے سال پہلے تقسیم کری تھی اور میرے باپ پہ پانچ اکڑ زمین ہم پانچ بھائییں ایک اکڑ دیں ہم کو دے دیا تھا اور اس وقت زمین کی قیمت برابرتی تقریباً بارہ بارہ لاک روپے پھر اس کے بعد ہمارے باپ کی زندگی میں ہی تو ہم دو بھائیوں کے پاس دوسری جگہ جو زمین آئی تھی اس کی قیمت ہو گئی تقریباً اب بیس لاک روپے بیس اکڑا اور جو تین بھائیوں کے پاس زمین گئی تھی وہ دوسرے جنگل میں اس کی قیمت زیادہ زیادہ چودہ لاک روپے اب وہ ہمارے باپ کا تقریباً چار سال پہلے انتقال ہو گیا اب وہ دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری زمین کی قیمت زیادہ ہو گئی اور ہماری کی کم ہے اب زمین کو دوبارہ بٹاؤ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ یہ تو جب باپ نے انصاف کے ساتھ تقسیم کر دی تھی قیمت میں برابر دی تو کیا اب دوبارہ بٹانا ہمارا اس طریقے سے جائز ہے کہ ناجائز ہے اس میں حق انصاف کیا ہے بتائیے اگر ہم ناجائز کہیں تو ہم اپنی بات سے واپس آ جائیں گے دوبارہ بٹا لیں گے اور اگر وہ ناجائز کہیں تو ان کو بتا دیں گے کہ تم ناجائز ہو جب باپ نے زندگی میں برابر انصاف کر دیا تھا برابر کیت قیمت میں پیمائیس میسن میں برابر کر دی تھی تو بعد مد دوبارہ تقسیم کرنا یہ تمہاری ناجائز بات ہے اس کا آپ جواب دیجئے آپ کی نہربانی ہوگی السلام علیکم بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کے اببہ نے بہت پہلے اٹھارہ سال پہلے اپنے بیٹوں میں اپنی زمین تقسیم کر دی تھی ان کے اببہ کے پانچ بیٹے تھے کل پانچ بھائی تھے پانچ اکر زمین تھی ایک اکر اکر سب کو دے دیا تو زندگی میں سب کو دے دیا سب نے لے لیا اور چار سال پہلے ان کے اببہ کے انتقال ہو گیا اور اب صورت یہ ہو گئی کہ بعض لوگوں کی زمین مہنگ ہو گئی اور بار لوگوں کی مہنگ نہیں ہوئی کہ بعد میں کچھ فرق ہو گیا تو ابھی کچھ لوگوں کا مطالبہ ہے کی نہیں بھائی فر سے باٹو کیونکہ بعض کی ویلو بڑھ گئی ہے بالوں کے زمین کی بعض کی ویلو اس طرح نہیں ہے تو بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ جب زندگی میں باٹ دیا تو کیا دوبارہ بٹوارے کا مطالبہ صحیح کی نہیں تو دیکھیں یہ جو سوال آپ نے رکھا اس سوال پر کئی سوالات پر سکتے ہیں اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس طرح کے سوالات کسی لوکل عالم کے پاس لے جائیں تاکہ وہ صحیح سے آپ کو جواب دے سکیں آپ نے اس میں یہ تو بتا دیا کہ پانچ بھائی تھے آپ لوگ لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ کی بہنیں کتنے تھیں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے باپ کے بیٹیاں کتنے تھیں آپ نے صرف یہ کہا کہ آپ کے باپ نے زمین باٹ کے بیٹوں کو دے دیا بیٹیوں کو دیا کی نہیں دیا یہ تو آپ نے بتا ہی نہیں تو اگر آپ کی بہنیں بھی رہی ہوں گی اور آپ کے باپ نے صرف بیٹوں کو دیا بہنوں کو نہیں دیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے آپ کے والد صاحب کی طرف سے اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس ظلم سے ان کو بچانے کی کوشش کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سارے بھائی اس کو دوبارہ اس طرح باتیں کہ جتنا ایک ایک بھائی کو آ رہا ہے اتنا ایک ایک بہن کو بھی آئے یعنی آپ کے اببہ کی اگر بیٹیاں بھی تھیں تو اس کو پھر سے باتیں پوری ویلو لگا کے پوری قیمت لگا کے جس میں سے بیٹیوں کو بھی ملے اور بیٹوں کو بھی ملے اور وہ بھی برابر برابر کم زیادہ نہیں تو یہ جو آپ کہہ رہے نا کہ کچھ کی قیمت بڑھ گئی اس لئے دوبارہ بٹوارے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کو آپ بھول جائیے اس کو آپ سرے سے بھول جائیے اگر آپ کی بہنیں ہیں بیٹیاں تھیں جب آپ کے اببہ بات رہتے ہیں اس ٹائم بیٹیاں تھیں بھلے بعد میں وہ خود ہو چکے ہیں لیکن اس ٹائم پہ تھیں اور آپ کے والد صاحب نے ان کو نہیں دیا تو اصل مسئلہ یہ ہے اصل فکر کی بات یہ ہے کہ آپ کی بہنوں کے کیوں نہیں دی گئی جائدہ آپ کے اببہ نے اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا تو اگر آپ کے اببہ نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا ہے تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو آپ بھول جائیے اور یہ دوسرا مسئلہ اس کو آپ اٹھائیے ساری زمینیں گٹھا کر کے سب سے واپس لے کے دوبارہ اس کی تقسیم کیجئے کس طرح مثال کے طور پر تین بہن اگر آپ کی ہیں تو پانچ تین آٹھ اس کے آٹھ حصے کیجئے جو پانچ حکر زمین اس کا آٹھ حصے کیجئے یعنی اس کی پوری قیمت لگا کے آٹھ حصے کیجئے کیونکہ آپ کہہ رہے نا کہ کچھ زمین کی قیمت زیادہ ہے کچھ کی کم ہے تو ہر جگہ جو زمین ہے اس کی ایک ویلو نکالی ہے اس کی قیمت نکالی ہے پھر اس قیمت کے آٹھ حصے کریں اگر آپ کی تین بہنیں تو آٹھ حصہ کریں پانچ آپ ہیں تین بہن یہ فرض کر کے بولنا مجھے نہیں معلوم آپ کی کتنی بہنیں لیکن فرض کرو کہ اگر تین بہن ہیں تو جتنی بھی قیمت بنتی ہے ساری زمین کی اس کا آٹھ حصہ کریں ایک ایک حصہ ہر کوئی لے لے گا ہر بھائی اور ہر بہن کیونکہ یہ زندگی میں آپ کے والی صاحب نے آپ کو دیا ہے آپ کو والی صاحب کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ آپ کی بہنوں کو بھی جانا چاہیے تھے وہ نہیں دیا آپ لوگوں کا ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ اس کو ٹھیک کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے والی صاحب معاخضے سے بچ جائیں اس میں کچھ تخفیف ہو اگر اپنے خود سے اس کو ٹھیک کر لیا تو اگر ٹھیک نہیں کیا تو بیٹیوں کو نہ دینے کی پاداش میں قیامت کے دن ان کو جواب دینا پڑ سکتا ان کے لئے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے تو یہ چیز ہے اور اگر آپ کی کوئی بہن نہیں تھی آپ لوگ صرف پانچ بھائی تھے ایک بھی بہن نہیں تھی اور آپ کے اببہ نے اپنی حیات میں سب کو بانڈ کے دے دیا تو حیبہ کر دیا سب کو دے دیا تو دیکھیں معاملہ ختم ہو چکا یعنی اس وقت اگر قیمتیں برابر تھیں تو معاملہ وہیں پہ ختم ہو چکا بعد میں کسی جگہ کی قیمت بڑھتی ہے گھرتی ہے تو اس کو دوبارہ تخصیم نہیں کیا جائے گا اس کو دوبارہ تخصیم کا مطالبہ درست نہیں ہے جو دے دیا معاملہ ختم ہو گیا اب بعد میں ایک آدمی کی قسمت ہے کہیں کہ زمین مڑ گئی اور کہیں کہ زمین کی ویلو گھڑ گئی تو یہ لوگوں کی قسمت کا معاملہ ہے لیکن جس ٹائم بٹوارہ ہوا تھا جس ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم سب کی قیمت یقصہ ہوں چاہیے اچھا یہ بات بھی ذہن رکھے کہ یہ جو ہمارے ہی مزاج پایا جاتا ہے اپنی زندگی میں باٹنے کا یہ غلط ہے کسی بھی باپ آپ کو اپنی زندگی میں ہرگز ہرگز نہیں باٹنا چاہیے اور یہاں پر ایک بات بہت ہی خطرناک سننے میں آتی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں زندگی میں باٹھتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد کسی طرح کا کوئی باوال نہ ہو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ کیا یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا زیادہ اقلمن سمجھتے ہیں اتنا زیادہ حکمت اور دانائی والا سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو اللہ تعالی نے اصول دیا ہے انہی کے نظر میں وہ غلط ہے یعنی اللہ تعالی نے وراثت کے قوانین بتایا ہیں اللہ تعالی نے وراثت کا ایک سسٹم بتایا ہے کہ مرنے کے بعد یہ مال بٹنا چاہیے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ نہیں مرنے کے بعد نہیں بٹے گا یعنی پورا جو لوہ ہے وراثت کا وہ سب بیکار ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو زندگی میں باٹنا یہ زیادہ بیعت ہے نہیں اللہ نے جو بتایا ہے کہ مرنے کے بعد حصے سے بٹنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں اور یہ ٹھیک ہے کہ آپ زندگی میں باٹھیں گے تو یہ ملکل غلط بات ہے بھائی زندگی میں آدمی کچھ حدیعہ دے دے بھائی زندگی میں حدیعہ ہوتا ہے یعنی کی پوری زیادہ زندگی میں باٹھ دے مصلاح اس کے بعد بہت ساری پروپرٹی ہے تو چلو کوئی ایک پروپرٹی یا کچھ پیسے سب میں باٹھ دیا اور باقی جو اصل زیادہ تھا وہ وراثت کے طور پر اس کے مرنے کے بعد یہ طریقہ ہونا چاہیے لیکن یہ طریقہ کی زندگی ہی میں سارے بچوں میں باٹھنا ہے اس لیے ہندووں کا طریقہ ہے ہندووں کے ساتھ رہتے رہتے لوگوں نے یہ سیکھا ہے اور اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا طریقہ جبکہ بہت ہی بدترین بہت ہی گھڑیا دریقہ ہے کسی بھی شخص کو اپنی زندگی میں اپنی زیادہ نہیں باٹھنا چاہیے کل ایک شخص کو کوئی مسئلہ ہوا تو اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ کچھ مدد کر سکتا تھا لیکن پیسہ سب باٹھ چکا اب کیا کرے گا ہو تو یہ بہت بڑی بےوقف ہے بہت بڑی حیماقت اور بہت بڑا پاگلپن ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنا سارا مال باٹھ دے اسلام کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں تعبین کے زمانے میں کوئی ایک مثال ایسے نہیں ملتی ہے کہ کسی نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جہداد باٹھ دیو کہ آج بکسرت ایسی مثالیں ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہندووں میں ایسا ہوتا اور لوگوں نے ان کا سسٹم ایڈاپ کر کے رکھا ہے ہندووں کے کلچر کو قبول کر کے رکھا اس لئے اپنی زندگی میں اپنی وراثت باٹھتے ہیں زندگی میں ہرگز نہیں باٹھنا چاہیے ایک آدمی مر جائے گا مرنے کے بعد اس کی جائداد اسلامی طریقے پر بٹے گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ صحابہ کے زمانے میں کسی نے اپنی پوری جائداد اپنے بچوں میں باٹھ دیو ایک روایت جو صحیح بخاری ملتی ہے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ والی کہ ان کے والد انہوں کو دے دیا تھا تو وہ بھی بعد میں واپس لے لیا تھا انہوں نے دیا تھا وہ بھی ایک بچے کو صرف دیا تھا بعد میں واپس لے لیا تھا تو خلاصہ یہ کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کو اپنا مال نہیں باٹھنا چاہیے بہرحال یہ جو آپ نے سوال لکھا ہے میں نے دو شکلیں اس میں بتائی ہیں کہ پہلے آپ یہ پتہ کیجئے کہ آپ کی بہنیں تھے کی نہیں اگر بہنیں تھیں تو دوبارہ سب پھر سے باٹھئے سب کی وجو نکال کے باٹھئے اور برابر برابر بہنوں میں بھائیوں میں برابر برابر باٹھئے اور اگر ایسا نہیں ہے آپ کی کوئی بہن نہیں تھی تو پھر آپ کیا کریں کہ جو بڑھ گیا وہ بڑھ گیا حاملہ ختم ہو چکے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو اعدلہ دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے نہ آپ کوئی چیٹ کرنے کی کوشش کریں اس نمبر پر صرف آپ کو اپنا سوال بھیدنا ہے آپ کا جو بھی سوال ہے آپ اس نمبر پر بھید دیں اور اس کا جواب آپ کو وہیں پر واتساپ پر نہیں دیا جائے گا بلکہ اس پرگرام میں اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا اس لئے جب آپ سوال بھیجیں تو سوال بھیدنے کے بعد جو بھی پرگرام میں آپ اس کو لگاتار دیکھتے رہیں مستقل دیکھتے رہیں انشاءاللہ کسی نے کسی موقع پر آپ کے سوال کا جواب بھی وہاں پر آئے گا سوال آپ تین طرح بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کا سوال ویڈیو میں یا آوڈیو میں آتا ہے تو جواب کے لیے جلدی سیلٹ کیا جائے گا سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بمقصد ہو تو آپ کو اس کے جواب کی واقعیتاً ضرورت ہو اس سے طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہوئے اگر آپ کے سوالات آئیں گے تب ہی ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے سوالات بھیجیں گے تو آپ کے سوالات کو اگنور کیا سکتا ہے اور آپ کو جواب نہیں مل سکتا ہے اس طرح جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان چیزوں کا خیال لکھیں اور سوالات بھیجیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور سوالات ہیں دیکھتے ہیں اگر سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ اللہ علیہ وسلم اور میں گلبرگے سے ہوں پہلوقع تو امان میں جواب کرتا ہوں یہاں پہ کچھ مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں انجیوز ہیں جو شوشل ورک کرتے ہیں اور کبھی دین کے نام پر بلاتے ہیں یہ لوگ اور کبھی انڈیپینڈنڈے کے نام پر بلاتے ہیں اسٹارٹنگ میں بہت دین کی بات کریں گے اور پھر بعد میں اسلامی ہسٹری بتائیں گے پھر بعد میں ٹیپو سلطان فریڈم فائٹر کے بارے میں بتا کر ہندوستان کے لئے اسی آزادی کریں پھر بعد میں شیخ یہ لوگ بلتے ہیں ہندوستان میں جس طرح مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہا ہے سی اے این ار سی حجاب کا ایشو لے کر اور یہ مسلمان کے معاملات کو جو ہے اور اچھال اچھال کر بتا کر لوگوں کو جذبات ملاتے ہیں تو پھر بعد میں بلتے ہیں ہمارے کو بھی اسی طرح یہ لوگوں سے آزادی لینے نہیں ہے جس طرح ٹیپو سلطان نے جنگ کی ہے یہ لوگوں سے اور فریڈم فائٹر جو ہیں ہمارے کو بھی اسی طرح یہ لوگوں سے جنگ کرنا ہے بلکہ سب بلتے ہیں شیخ کہ ایسی تنظیموں میں جانا چاہیے یہ لوگوں سے جنگنا چاہیے کتاب السنت کی روشن میں وہ ازاد کی ہیں جزاک اللہ خواہ یہ بھائی صاحب نے کچھ لوگ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ بلاتے ہیں پہلے دین کی بات کرتے ہیں بعد میں سیاسی باتیں کرنے لگتے ہیں تو دیکھیں یہ فسادی لوگ ہیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے یہ آپ کو بھیکار رہیں آپ کو دین کی طرح بلانے کی بجائے فساد کی طرح بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو آزادی حاصل کرنے ارے آزادی تو حاصل ہو چکی آپ کون سے آزادی چاہیے آپ کو یہ ملک سب کا ہے مسلمانوں کا ہندووں کا سارے لوگ کا ملک ہے اور یہ آزاد ملک ہے اس لئے اس ملک کو لے کر کسی طرح کی فتنہ فساد کرنا ایسے جو لوگ بھی اس فسادی ذہن کے لوگ ہیں ایسے لوگوں سے دور بھاگئے ایسے لوگوں کے قریب بلکل نہیں جانا چاہیے تو بہرحال آپ معلوم نہیں کون ہیں اور کن لوگوں کے چکروں میں فسد ہوئی ہیں ایسے لوگوں سے آپ دور بھاگئے ایسے لوگوں کے ساتھ بلکل نہیں جانا چاہیے یہ بہت فسادی لوگ ہیں اور یہ آپ کو نہ جانے کیا کیا سکھا دیں نہ جانے آپ کو کتنا نقصان اٹھانا پر جائے اس لئے ایسے لوگوں سے دور بھاگئے چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں بات کریں تو کتاب و سنت کی روشنی میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ چند لوگ کوئی کمیٹی بنا کے اور اس طرح کے فسادی باتیں کریں ایسا کہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی سکھایا نہ صحابہ اکرام نے سکھایا نہ کسی نہیں کیا بہت ایک چیز یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں توحید کو مانتے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو طاقت نصیبتہ کرماتا ہے لیکن یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے نمان نہیں پڑھیں گے قرآن کو نہیں مانیں گے حدیث کا انکار کریں گے وہ اس طرح کی فتنہ فساد کی بات کریں گے سوچیں گے کہ ہم کوئی پاور مل جائے ہم کو خصوصی کوئی طاقت مل جائے تو یہ خامخیالی ہے ان کے چکروں میں نہ پڑھے آئے مسلمانوں کے لئے یہ فکر کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے تو دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ اگر برا ہو رہا ہے تو مسلمان خود اس کے ذمہ دار ہیں وہ عمل سے دور ہیں عقیدے سے دور ہیں کتنی بدعقیدگی ان کے اندر پای جاتی ہے یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک جہالت پیدعات اتنی ساری خرابات ہیں اس کو ختم کرنے کے بجائے آدمی کسی اور چیز کا رونا رو رہا ہے اگر کچھ کرنا ہے تو آپ لوگوں کو پکا مسئلہ ممنائیے ان کو شرک سے بچائیے توحید یہ سب سے بہترین دعوت ہو سکتی ہے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی ہے وہ توحید کی دعوت دی ہے اس لئے مسلمانوں کی کوئی بھی تنظیم کوئی بھی تحریک اگر وہ توحید کی دعوت نہیں دے رہی ہے اور توحید کی دعوت کو نظر انداز کر رہی ہے تو اس کے ساتھ قطع نہیں کھڑے ہونا چاہیے ہرگز نہیں کھڑا چاہیے وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے خلاف ہے انبیاء علیہ السلام کی مشن کے خلاف ہے اور ایسی تحریک ایسی تنظیم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کے منیات توحید پر نہ ہو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ سوائی فتنہ فساد کے اور لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لئے مسلمان ہونے کے حیثیت سے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے نماز پڑھئے روزہ رکھئے کس نے آپ کا نماز پڑھنے سے منہ کیا کس نے آپ کو روزہ رکھنے سے منہ کیا کس نے آپ کو سچ بولنے سے منہ کیا اسلام کا کون سا حکم ہے جس پر عمل کرنا آپ کے لئے ممکن نہیں ہے مکمل آزادی یہ کہتے ہیں آپ آزاد نہیں کون سی غلامی آپ کی کون آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے کون آپ کو روزہ نہیں رکھنے دے رہا ہے کون آپ کو اسلام کی کس حکم پر عمل کرنے سے رکھ رہا ہے آپ نمال پڑھ سکتے ہیں روزہ رہ سکتے ہیں اسلام کے مطابق شادی کر سکتے ہیں اسلام کے مطابق جی سکتے ہیں یہ آزادی نہیں تو پھر کیچیز کا نام آزادی ہے یہ کونسی آزادی چاہتے ہیں برحال یہ فتنہ فساد والے لوگ ہیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین ہمارا جو دین ہے اس پر عمل کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ہو ایک مسلمان کسی بھی حکومت میں رہتا ہے وہ اپنے دین پر مکمل عمل کر سکتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو محبوظ فرمایا ان انبیاء میں سے سب کے سب حاکم نہیں تھے آپ کینے چونے چند انبیاء علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں جنہوں نے حکومت کیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے دعوت علیہ السلام یوسف علیہ السلام چند انبیاء علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ قطر نہیں ملتا کہ وہ حکم تھے آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے دین کا کام نہیں کیا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت ایک وقت تک رہے گی بعد میں خلافت چلی جائے گی لیکن دین کے بارے میں کیا کہا کہ دین ہمیشہ رہے گا ذرا اس نکتے پر گور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین ہمیشہ رہے گا لیکن خلافت اسلامی حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی اور دین ہمیشہ رہے گا مطلب یہ کہ دین اپنی بقا کے لئے حکومت کا محتاج نہیں ہے تو اسلامی حکومت کے بغیر بھی ایک مسلمان اپنے دین پر مکمل طور سے عمل کر سکتا ہے اور اصل یہی چیز ہے دین ہے اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو ایک مسلمان کا کچھ بھی لوس نہیں ہو سکتا اس کا کچھ بھی نسا نہیں ہو سکتا لیکن اگر اسلامی حکومت ہو بھی اور بندہ مسلمان نہ ہو اسلام کے نام پر خرافات کرے اسلام کے نام پر بدماشیاں کرے اور روزہ نہ رکھے نہ مان نہ پڑھے اللہ کو نہ مانے شرک کرے بیدد کرے تو اسلامی حکومت کے کیا فائدہ کیا فائدہ اس کو ملنے والا ہے تو اصل چیز دین ہے کہ آپ دین پر کتنا عمل کرتے ہیں تو اگر آپ دین پر اچھے سے عمل کر رہے ہیں تو اسلامی حکومت ہو نہ ہو اس سے آپ کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں اور اگر آپ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اسلامی حکومت آ کے بھی لے کے بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں جس میں مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن ان ملکوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ حبر قرآن و حدیث میں اس کی ذرہ برابر بھون جائش ہے وہاں پر زینہ کے اڈے قائم ہیں حکومت نے منظور دی ہے کہیں پر مرد مرد سے شادی کر رہا حکومت نے منظور دی ہے شراب پیا جا رہا ہے حکومت نے منظور دی ہے آپ سوچیں اس طریقے کوئی حکومت آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان حاکم بن جائے اور یہ سب چلتا رہے تو کیا فائدہ ایسے اسلامی حکومت کا جہاں پہ اسلام پر عمل نہ ہو قرآن پر عمل نہ ہو حدیث پر عمل نہ ہو اس سے بہتر کیا ہے کہ ایک آدمی خود اپنی جگہ پہ قرآن پر عمل کرے حدیث پر عمل کرے اسی میں اس کی نجات ہے وہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالی نہیں پوچھے گا کہ تم اسلامی ملک میں کیوں نہیں رہتے تھے اللہ تعالی تو یہ پوچھے گا کہ تم نوائے پڑھتے تھے کی نہیں پڑھتے تھے یہ سوال ہوگا یہ سوال تھوڑی ہوگا کہ دنیا میں تم جی کر آئے ہو اور اسلامی ملک میں رہتے تھے کہ غیر اسلامی ملک میں رہتے تھے یہ سوال نہیں ہوگا قبر میں جب ایک بندہ جائے گا تو قبر میں یہ سوال ہوگا بھی کون سے ملک سے آیا ہو اسلامی حکومت تھی کہ گئی اسلامی حکومت تھی قبر میں جب بندہ جائے گا وہاں فریشتہ پوچھے گا تو پہلے سوال ہے کہ مان رب کا تمہارا رب کون ہے کس کی یہ بات کرتے تھے تمہارا دین کیا تھا اور کس نبی کو مانتے تھے یہ سوال ہوگا یہ تھوڑی سوال ہوگا کہ بھئی کون سے ملک میں رہتے تھے کون حاکم تھا تمہارا اس طرح کے سوالات نہیں ہوں گے تو جو اس طرح کی بات کرتے ہیں ان لوگوں سے دور آنا چاہیے اور اپنے عقیدہ اور اپنے دین کی حفاظت کرنے چاہیے اور اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرنے چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب ملکے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد فائدن محمد فائدن محمد فائدن سوال ہے کہ بکو وشتی میں جو حیثوں سے ثابت ہوا ہے سبحانہ ربی رضیم سبحانہ ربی الانہ صبح کون خود تو صبح کون خود ملائی سبحانہ اللہم ربنا و بحمد اللہم مفتر لی یہ دعاں کتنی کتنی دفعہ رکو وشتی میں پڑھنے ہیں کتنی کونٹیٹی ہے کتنی پڑھنا ہے جنبہ وزار پرمائے شیخ جنبہ وزار یہ محمد فائدن سوال یہ ہے کہ رکو و سزدی کی جو دعائیں ہیں ان کو کتنی بار پڑھنا ہے تو دیکھئے آپ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں کم سے کم ایک بار تو پڑھنا ہے ایک بار کے علاوہ جتنی بار بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں شیخ میرا سوال ہے کہ ابھی میں فیس بک پر دیکھا ہوں شیخ کیفیت اللہ سنابلی صاحب کا داری کے مسئلے پر سوال پوچھا ہے کہ داری جو کارتا ہو امام اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں تو وہ لے کہ داری سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے نماز ہو جائے گی داری کا اتنا گناہ ہے ٹھیک ہے پر نماز میں کوئی فرق نہیں پڑھے گا شرف ہے وہ کافر نہ ہو تو شیخ میرا سوال ہے کہ کیا دیوبندی یعنی احناف کے پیچھے میری نماز ہو جائے گی احناف کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں یا بریلوی کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ میری نماز ہو جائے گی یہ میرا سوال ہے تو آپ دیجئے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کیا احناف کے پیچھے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی دیکھیں یہ سوال بار بار آتا ہے اور کئی بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے آپ سرچ کیجئے آپ کو مفصل جواب اس کا مل جائے گا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو رہا ہے اسے نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہمیں مصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہیں دھیان نکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بمقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے اسے کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کشور سوالات ہم کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹھانے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی